موسیقی دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے دوست میرا یہ انفارمیشن چینل ہے اس میں میں آپ کو ایک انفارمیشن کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس اس چیز کا یہ ریٹ ہے ہمارے سیٹی میں اور آپ اپنے سیٹی میں یا اپنے گاؤں میں معلوم کر کے آپ وہاں سے خریدیں یا آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ کو یہ انفارمیشن کے حوالے سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس چیز کی کیا پرائس ہو سکتی ہے اور آپ نے لائک کے اور گاؤں میں کیا پرائس ہے تو فرنس اب چلتے ہیں اول سے اور اٹھیل پرائس کی طرف اس سے پہلے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل میں نیو ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پیس کریں بیل آئیکن آل کریں تاکہ جو بھی نیو یوٹیو میری اپلوڈ ہو آپ کو نوٹفی ہیں تو رکھ ہو جائے تو فرنس آج کا ہمارا پروڈیکٹ ہے رائس کی طرف کرنل ہے ہمارا جوئی سٹی کا رائس ہے اس میں ماشاءاللہ خوشمو والا ہے خوشمو دار ہے اس کی جو پرائس ہے ہول سیل ہے اس وقت نائن تھاؤزن فائیو ہنڈر روپیز ہے نو ہزار پانچ سو روپے کرنل جوئی رائس کٹے کا نیٹ ویٹ ہے فیفٹی کیجی پچاس کلو اس وقت اس کی جو ریٹیل پرائس چلے یہ وہ ہے ٹو ہنڈر ٹین روپیز دو سو دس روپے یہ ایک محدود مدت کی پرائس ہے ہول سیل اور ریٹیل کیا پتہ اس کی پرائس بڑھ جائے کم تو نہیں ہو سکتی لیکن بڑھنے کی چلی اس لئے فرنس کے ہماری جوئی سٹی کے اردگیر سیلاب آ چکا ہے بہت زیادہ اس لئے اس وقت اس سال جو بھی فصل تھے وہ تباہ ہو چکے ہیں ان کی پیداوار بلکل ختم ہے جوئی سٹی کے چاہنے کی تو یہ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی پرائس وہ ڈبل کر کے بیچیں گے سو فرنس آج کی ہماری یہی انفارمیشن تھی ہول سیل اور ریٹیل پرائس کی آپ کو کیسی لگی اچھی لگی تو لائک اور سبس رائب تو بنتا ہے اور چلتے ہیں ایک موڈیویشن ریویو السلام علیکم گیم چینجرز دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ شترنج کھیلنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے اور یہ بلکل سو فصد ٹھیک بھی ہے شترنج کھیلنے سے انسان کا دماغ جتنا تیز ہو سکتا ہے اتنا کسی بھی اور گیم سے تیز نہیں ہو سکتا اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ زندگی ایک شترنج کی طرح ہے شترنج کھیلتے ہوئے آپ کو سو فصد فوکس گیم پر لگانا ہوتا ہے اپنینڈ کی اگلی چال کو پہلے سے ہی پہچاننا ہوتا ہے ہر چال کو سوچ سمجھ کر چلنا ہوتا ہے اور سبر کے ساتھ شترنج کو کھیلا جاتا ہے اور یہ سچ ہے کہ زندگی شترنج کی طرح ہے کیونکہ زندگی میں بھی سبر بہت ضروری ہے فوکس بہت ضروری ہے اور سوچ سمجھ کر چلنا یہ بھی اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے جس انسان کے پاس یہ تین چیزیں ہیں پہلا سبر دوسرا آگے کی سوچنا اور تیسرا فوکس وہ انسان زندگی میں بہت کامیاب ہوتا ہے جانوروں میں شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ تین چیزیں سیم شیر میں بھی پائی جاتی ہیں اس لیے اگر آپ اپنی زندگی میں بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو آپ میں بھی یہ تین چیزیں ہونی چاہیے چلیے آپ کو ایک سچی کہانی سناتا ہوں جو دنیا کے دو بڑے شترنج کے پلیئر کے درمیان ہے اس کہانی کو آپ پورے غور سے سو فیصد فوکس سے سننا کیونکہ اس میں بہت بڑا لیسن ہے اور جس نے اس لیسن کو سیکھ لیا وہ کامیاب ہو گیا سن 1972 میں آئس لینڈ میں شترنج کا ورلڈ کپ تھا اور وہاں میچز دو بہترین پلیئرز کے درمیان تھے بابی فیشر اور بوریس پاسکی اب چیز کا مجھے زیادہ تو نہیں بتا لیکن ان دونوں کے درمیان 24 گیمز ہونے تھے اور 24 گیمز کے بعد جس کے پوائنٹس زیادہ ہوتے وہ جیت جاتا لیکن بوریس پاسکی نے 21 گیم میں ریزائن کر دیا ایسا کیوں ہوا دنیا کا جانا مانا پلیئر گیم چھوڑنے پر کیوں مجبور ہو گیا چلیے جانتے ہیں دونوں کے درمیان پہلا میچ 11 جولائی 1972 کو ہوا سپاسکی بیٹھا فیشر کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ فیشر میچ کے لیے لیٹ تھا دراصل فیشر کو میچ سے کافی پرابلم تھی جیسا کہ میچ کی پرائز منی سے پرابلم تھی جس طریقے سے جیت کا پیسہ تقسیم کیا جائے گا اس ہی پرابلم تھی سپاسکی کو لگا کہ فیشر میچ سے لیٹ آنے کا بہانہ بنا رہا ہے دراصل اس کا مقصد مجھے نیچہ دکھانا ہے میری بیزتی کرنا ہے مینجمنٹ سے شکایت کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں فیشر میچ کھیلنے کے لیے آ گیا لیکن وہ آتے ہی ہال کی برائی کرنے لگا ہال کی لائٹ کی برائی کرنے لگا یہاں تک کہ اس چیر کی بھی برائی کرنے لگا جس پر بیٹھ کر اس نے گیم کھیلنا تھی بدلے میں سپاسکی اور اس کے کوچز گسا ہوئے کہ ہم پھر میچ نہیں کھیل رہے ہم جا رہے ہیں لیکن فیشر تب ہی چپ کر گیا اور میچ کھیلنے کے لیے راضی ہو گیا دونوں ہی دنیا کے ٹاپ کے پلیئرز تھے اور ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے بیتاب تھے پہلا میچ شروع ہوا فیشر نے کچھ خراب مووز چلے اور چالیس وے موو پر گیم سے ریزائن کر دیا سب ہی حیران ہوئے کہ دی گریٹ فیشر نے ریزائن کر دیا سب اس پاسکی کو اس کی پہلی جیت پر مبارک بات دینے لگے اگلے دن دوسرا میچ شروع ہوا لیکن فیشر آج بھی لیٹ تھا سب ہیران تھے کہ فیشر آج بھی ایسا کیسے کر سکتا ہے وقت ختم ہونے سے ٹھیک ایک منٹ پہلے فیشر ہال میں آ گیا لیکن آتے ہی آج پھر اس نے اورگنائزیشن کو شکایات کرنا شروع کر دی کہ لائٹ ٹھیک نہیں ہے کیمراز مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں مائک کی آوازیں میرے فوکس کو خراب کرتی ہیں اگر آپ نے یہ سب ٹھیک نہ کیا تو میں میچ نہیں کھیلوں گا اورگنائزیشن نے کہا کہ فیشر سب کچھ ٹھیک ہے تم جانبوچ کر پہانے بنا رہے ہو اور تم چاہو تو میچ چھوڑ سکتے ہو فیشر نے کہا تو پھر میں نہیں کھیلنے والا اس طرح دوسرا میچ بھی سپاسکی کے نام ہو گیا سولہ جولائی کو اگلا میچ تھا سب کو یہ لگ رہا تھا کہ فیشر اس ورلڈ کپ کو ہار جائے گا اور سپاسکی جیت جائے گا سبھی فیشر کو گرا بلا کہنے لگے کہ اس جیسا بے بکوف انسان آج تک نہیں دیکھا پہلا میچ خراب مووز کی وجہ سے ہار گیا اور دوسرا میچ کھیلا ہی نہیں لیکن سپاسکی پریشان تھا کہ فیشر اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے یہ ضرور کوئی چال چل رہا ہے خیر سپاسکی کو کچھ خاص سمجھ نہیں آئی اور تیسرا میچ شروع ہو گیا اس بار فیشر نے کوئی شکاید نہیں کی میچ کے شروع میں فیشر نے پھر سے خراب موو چلے اور یہاں تک کہ ہار کے قریب پہنچ گیا سپاسکی اس بار اور پریشان ہو گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے فیشر اتنے خراب موو کیسے چل سکتا ہے وہ ان پریشانیوں میں الجا ہی ہوا تھا کہ فیشر نے آخری کے چار موو ایسے کھیلے کہ سپاسکی کے ہوش اڑ گئے پورے ہال میں سناٹا چھا گیا اور فیشر کے خطرناک مووز کے سامنے سپاسکی کے ہاتھ کامنے لگے اور وہ تیسرا میچ ہار گیا اس طرح دونوں کے درمیان دو ایک کا مقابلہ بن گیا فیشر ہر میچ میں شروع میں خراب موو چلتا جس سے سپاسکی نروس ہو جاتا اور آخر میں فیشر میچ کا پانسہ پلٹ دیتا چھے میچ تک سپاسکی کی حالت پتلی ہو گئی تھی اور وہ فیشر کی چال کو سمجھ نہیں پا رہا تھا آٹھویں میچ میں جب سپاسکی میچ آ رہا تھا تب اسے پتا چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے لگا کہ فیشر اسے ہپلوٹائز کر رہا ہے اس کے ساتھ مائنڈ گیم کھیل رہا ہے سپاسکی نے سوچا کہ وہ فیشر کی آنکھوں میں دیکھے گا ہی نہیں لیکن چودمیں میچ تک سپاسکی فیشر کو پکڑ نہیں پا رہا تھا اور چودمیں میچ میں سپاسکی نے منجمنٹ کو بولا کہ مجھے ہپلوٹائز کیا جا رہا ہے جو جوس میں پی رہا ہوں شاید اس میں ڈرگز ہے ہال میں جو ہوا ہے شاید اس میں کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو میری دماغ کو کنٹرول کر رہے ہیں جس کرسی پر بیٹھ کر میں کھیل رہا ہوں شاید اس میں کچھ ایسا ہے جو مجھے ہرانے میں شامل ہے سپاسکی کی کہنے پر اورگنیزیشن نے سبھی چیزوں کو چیک کیا لیکن کہیں کچھ نہیں ملا اور اس طرح فشر نے سپاسکی کی حالت یہ کر دی کہ اسے اکیسویں میچ میں ریزائن کرنا پڑا ایسا کیوں ہوا فشر نے ایسا کیا کیا کہ دی گریٹ سپاسکی کو ہار ماننا پڑی چلیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں غور سے سنیے گا بہت بڑا لیسن ملنے والا ہے آپ کو دراصل سپاسکی جو تھا وہ اپنے پیشنس کی وجہ سے بہت جانا جاتا تھا وہ شترنج میں اتنا ماہر تھا کہ اپنے اپننٹ کی ایک چال تو کیا وہ اپنے اپننٹ کی آگے کی ستر چالے پہلے سے ہی جان لیتا تھا سپاسکی پہلے اپننٹ کو کھیلنے دیتا پھر اس کے گیم پیٹرن کو سمجھتا اور اسے جب ایک بار سمجھ جاتا تو وہ اپنی آگے کی چالے چلتا سپاسکی سامنے والے کی سٹیٹیجی اور پلیننگ کو سمجھ لیتا اور پھر وہی سٹیٹیجی اور پلیننگ سامنے والے کے خلاف استعمال کرتا اور اس میچ میں تو خود سپاسکی کے ساتھ ایسا ہو گیا انسان چکا تھا کہ سپاسکی کی سٹیٹیجی کیا ہے اس لیے اس نے شروع شروع میں خود کو ہارنے دیا تاکہ سپاسکی کو ڈسٹریکٹ کر سکے فشر نے شروع شروع میں کوئی سٹیٹیجی استعمال ہی نہیں کی کوئی پیٹرن فالو ہی نہیں کیا کہ سپاسکی اسے سمجھ سکے اور پھر جب ایسا ہو جاتا تو فشر چار سے پانچ موگز میں سپاسکی کو نوک آؤٹ کر دیتا تو اگر اس سٹوری کو میں ایک لائن میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ انسان جو سوچ بھی نہیں سکتا اگر ویسا کچھ ہو جائے تو انسان اس چیز سے بہت ڈرتا ہے اور اس سے خطرناک کچھ بھی نہیں ہوتا اس وجہ سے انسان زلزلوں سے توفانوں سے سلابوں سے بہت ڈرتا ہے کوئی بھی چیز جو اچانک ہو جائے انسان اس سے ڈرتا ہے کیونکہ ایسی چیزیں توقع سے پرے ہوتی ہیں ایسی چیزیں انپرڈکٹیبل ہوتی ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جانور اتنی آسانی سے شکار کیوں ہو جاتے ہیں اگر انسان کا نشانہ ٹھیک ہو تو کسی بھی جانور کا شکار کرنا مشکل کام نہیں کیونکہ جانور ایک پیٹرن کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں انسان اچھے سے پرڈکٹ کر سکتا ہے کہ آگے یہ کیا کرنے والا ہے اس لیے وہ آسانی سے شکار ہو جاتا ہے صرف انسان کے پاس ہی یہ بیلٹی ہے کہ وہ اپنے بیہیویئر کو بدل سکتا ہے انسان بہت چلاکی سے کسی بھی پیٹرن میں ڈھل سکتا ہے اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے اور اس ساری ویڈیو کا لیسن یہ ہے کہ جب آپ اس کابل بن جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرڈکٹ نہ کر سکے تو تب آپ سب سے خطرناک انسان بن جاتے ہیں تب آپ چاہے بزنس میں جاؤ سپورٹس میں جاؤ یا کسی بھی فیلڈ میں تب آپ سب سے اوپر ہوتے ہو جب آپ کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تب آپ کامیاب ہو جاتے ہو ایسے انسان کو لوگ سننا پسند کرتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں اس جیسا بننا چاہتے ہیں جب کوئی انسان ان ایکسپیکٹڈ چیزیں کرتا ہے تب اسے ٹکر دینا ناممکن ہو جاتا ہے دی گریڈ محمد علی کا بھی یہی سین تھا وہ اپنے اپننٹ کو پہلے خود کو مارنے دیتا اس سے پنچز مرواتا اور پھر جب اس میں اور پنچ مارنے کی طاقت نہ رہتی تو پھر محمد علی اپنی شروعات کرتا اور اپننٹ کو ایک ہی راؤنڈ میں مار گی راتا اور اسی لیے وہ دی گریڈ محمد علی کہلاتا آپ آج دنیا میں کسی بھی کامیاب چیز کو دیکھ لو کسی بھی کامیاب شخص کو دیکھ لو کبھی وہ انپرڈکٹیبل تھی سائیکل بائک کار سپورٹس کار الیکٹرک کار الیکٹرک جیٹ ٹیکنالوجی انوویشنز انوینشنز سب کچھ غیر یقینی اور توقع سے پرے تھا لیکن سب کچھ ممکن ہوا ایک بار پابلو پیکاسو دی گریڈ آرٹسٹ اور پینٹر جس ڈیلر کو اپنی پینٹنگز بیچ دے تھے وہ انہیں بدلے میں کچھ خاص اماؤن نہیں دیتا تھا تو پیکاسو نے پھر ایک دن اسے پینٹنگز بیچنے سے منع کر دیا نہ کوئی ریزن بتائی اور نہ ہی اس کے علاوہ کچھ اور بولا پیکاسو نے صرف اتنا کہا لگا لیکن ڈیلر فروسٹریٹ تھا کہ کہیں پیکاسو پینٹنگز کسی اور کو بیچنا نہ شروع کر دے نروسنس میں ڈیلر نے اپنے ریٹس ڈبل کر دیے اور پیکاسو نے پھر دوبارہ پینٹنگز بیچنا شروع کر دی اور اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جب لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے تب آپ کی ویلیو اور بڑھ جاتی ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا من بھولئے گا میں ملوں گا آپ سے اگلی کسی ایسی ہی موٹیویشن سے بھری ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ